بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں بیٹ گارڈ پیپولز ووئیس اور پیل آئیکن دبائیں ہمیں مزدور جو ہے پروازی مزدور ہے الگ الگ راجیوں میں جو پسے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے کے لئے مجبور ہیں لیکن ایسے حالات کے اندر سرکار کسی کی بھی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ سرکار نہیں بلکہ وپکس بھی پوری طریقے سے سویا ہوا نظر آتا ہے جیادہ سے جیادہ بسوہ سپریم محاواتی جی اکیلیس یادو کے علاوہ کوئی اور نیتا بولنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ اتی سری یہی کر لی جاتی ہے کہ ہم نے سرکار سے یہ مانگ کی ہے لیکن کچھ کرنے اور بولنے کی جو ہماکت ہونی چاہیے لگاتار ہر مدے پر اگر کوئی بات رکھ رہا ہے تو وہ بس پاس سپریم محاواتی جی ہے یا اکھیلیس یادو ہے یا تیجس بھی یادو ہے کیا اکھیلیس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہتن سواج کے نیتاؤں کو ہی ان لوگوں کی چنتہ کیوں ہے کانگریس اور بیجی پی دونوں پارٹیاں اس کی چنتہ کیوں نہیں کر رہی ہیں اس کا سوال کا جواب آپ کو یہاں پر مل جائے گا آپ کو بتا دے کہ دیش کے اندر جتنے بھی پروازی مزدور ہے ان لوگوں کی چنتہ اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ ان میں سے 90% لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر مزدوری کے حال لیے اور سیروں کی طرح بڑھتے ہیں لیکن وہاں پر بھی ان کا سوچن ہوتا اور سرکاریں بھی جب بن جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی ان لوگوں کا سوچن لگاتار کیا جاتا ہے ہاتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں پر آنچ آئی ہے تب کانگریس پارٹی کیوں نہیں بول پا رہی ہے یہ بات اتشیدی نہیں ہے کانگریس آپ کو بتا دے کہ آج دیش کی سب سے زیادہ راج کرنے والی پارٹی ہے صرف ٹویٹ کرنے سے یا بیان جاری کرنے سے کانگریس کا کام نہیں چلے گا کانگریس نے دیش میں 70 سال تک راج کیا ہے مزدور یونین کے لیے سی پی آئیم سی ایم جیسے جو سی ٹو جیسے بہت سارے سنگٹن ہوتا ہے کانگریس پارٹیاں ہوتی ہیں آکر کیوں نہیں بول رہی ہے ایسے دعوید کرتی ہے کہ مزدوروں کے لیے وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن آج جب حقیقت میں مزدور اپنی دنیا کی سب سے بڑی تراثدی سے جوز رہے تب ان کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کیوں آکر ان کے لیے نہیں بول رہے ہیں آج آپ کو بتا دے کہ بسپا سپریمو محافتی جی نے کے اندر سرکار پر جمکر ڈشانہ سادا بسپا سپریمو محافتی جی نے کہا کہ جو قریب ہے مزدور ہے آج سڑک پر کچھ گے جا رہے ہیں ان کے بلکتے ہوئے روتے ہوئے پریواروں کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے اس جھگا پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آکر ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بسپا سپریمو محافتی جی نے کہا کہ سرکار آج دیش میں اتنے دن لوکٹاؤن ہونے کے بعد پر اوچھیت پربند کیوں نہیں کر پا رہی ہے بسپا سپریمو محافتی جی نے کے اندر سرکار اور راجیوں کی سرکاروں سے اپیل کی کہ اس ماملے کے اندر جلدی سے جلدی ٹھوش قدم اٹھائے جائے اور جو گریب مزدور پرواسی لوگ ہیں ان کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا قام کریں آپ کو بتا دے کہ پچھلے دنوں دیکھنے کی کوشش کریں تو مجفر نگر بیہار بدے پردیت اتر پردیش بہاراشتر سہیت انیک جگہوں پر سڑک درکٹنا اور ریل درکٹنا میں کہیں سارے جو مزدور ہیں ان کی موت ہو چکی گئے اور آپ کو بتا دے کہ شیکڑوں کی سنکیہ کے اندر لوگ ابھی کم بھی روپ سے گائل ہے تو یعنی کہ سرکار ان کو اچھی طریقے سے کیوں نہیں بھیج رہی ہے جبکہ انے جو ویدیشی لوگ ہیں